امام محمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے غور کر کے دیکھئے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے ذرا تصور کیجئے ایک عورت آتی ہے کہتی ہے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہو کہا کیا مسئلہ پوچھتی ہے کہا میں چرکھا چلاتی ہوں چرکھا جانتے ہیں نا مہتمہ گاندی والا چرکھا معلوم ہے نا ہم لوگوں کے ہاں تو آج بھی لگے ہوئے ہیں کہیں کہیں جو لوگ ہینڈ لوم ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہاں چرکھے بھی ہیں ہاتھ سے پھرتا ہے سودھ کاتتے ہیں تو کیا کہتی ہے امام محمد ابن حنبل سے بہر کہ امام صاحب میں چرکھا چلاتی ہوں اور دوسرے لوگوں کا سودھ مزدوری پر کاتتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں کبھی کبھی میں رات میں بھی چرکھا چلاتی ہوں جب میرے پاس تیل ہوتا ہے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے سنیں ہماری ماں بہنیں عورتیں ایسی بھی گزری ہیں صرف لائٹ مارنے والی عورتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں سنیں امام صاحب میں کبھی کبھی رات میں بھی چرکھا چلاتی ہوں جب میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں چرکھا چلاتی ہوں سودھ کاتی ہوں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رزق میں برکت دے کہا امام صاحب کبھی کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا ہمارے پاس لیکن ہمارے پڑوس میں کھلا ہوا آنگن ہے ہمارے پڑوسی کا کھلا ہوا آنگن ہے کبھی کبھی اس آنگن میں روش چراغ جلتا ہے وہ میرے پڑوسی کا چراغ ہے لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے آنگن میں چلاتا ہے اور اس آنگن میں اس چراغ کی روشنی کبھی کبھی میرے گھر پہ آتی ہے اگر میں اس روشنی میں چراغ جلا سودھ کھرا لوں اس پڑوسی کی روشنی میں اگر میں سودھ پھراؤں چلکھا چلاؤں تو اس پڑوس کی روشنی سے جو سودھ میں پھراؤں اور اس کی قیمت میں بس میں اپنے مالک سے لو تو یہ قیمت میرے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی کیا میں اس روشنی میں جو چڑکا چلا کر جو پیسہ کبا ہوا میرے لیے جائز ہوگا یا نا جائز ہوگا تصور کرو امام احمد ابن حمل غشا کے چکر کھا کی گر جاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس دور میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو تقوی کا ایسا مایار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہے ایسا مایار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہے اس تقوی کی روشنی میں ذرا تصور کرو ہم کہاں ہیں ہماری لوزی کیا ہے ہمارا مال کیا ہے ہماری انکم کیا ہے ہماری انکم آ کہاں سے رہی ہے اس عورت کے سوال کے بعد ہم تصور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشان کر رہا وہ ہمیں پریشان کر رہا پھلاں کا ذات کوش نہیں ہمارے اعمال ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہمارے کرتوت ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہماری بدعملی ہمیں پریشان کر رہی ہے احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں کیا صرف اتنا کہا اے اللہ کی بندی اگر تمہیں لگتا ہے تم اسے مانگنے تو نہیں گئی ہو تم نے چوری تو نہیں کی ہے اگر اس کے آنگن میں روشنی جل رہی ہے اور وہ تمہارے آنگن میں آ رہی ہے تو میرے حساب سے امام احمد بن حمل نے کہا اس روشنی میں چراغ کی اس روشنی میں اگر تم سوت کات لیتی ہو تو میرے حساب سے کوئی غلط تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر تم پرہیس کرو اور بچو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے یہ احمد بن حمل کا جواب تھا جبکہ چوری نہیں تھی وہ وہ جلا رہا ہے دروازہ نہیں ہے آنگن سے آنگن ملا ہوا ہے اور اس کے آنگن سے اس چراغ کی روشنی یہاں آ رہی ہے تو اس میں بھائی آپ یہ لائٹ جل رہی ہے اب ادھر روشنی جا رہی ہے تو اس آدمی کا کیا قصور ہے تم اگر چاہتے ہو کہ میری روشنی میرے گھر تک رہے تو تمہیں اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے لیکن اگر آپ کے گھر کی روشنی اور آپ کے بلد کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں گے میری روشنی تیرے گھر کیوں آ رہی ہے اپنا گھر توڑ تو آپ غلط ہے نا ذرا تصور کو احمد بن حمل نے جب وہ عورت جانے لگی وہ بڑھی عورت تو احمد بن حمل رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے اس کا باپ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا ضرور کسی اچھے اور نیک باپ کی تربیت ہوگی جس نے ایسی نیک بیٹی پیدا کی ہے ذرا تصور کریے شکر ہے شکر ہے جس میں صحت Gas스러 لائے شکر ہے 대� Parlہر ډیگو موسیقی